آج کی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو چینہ کے ایک شہر سے مطلقہ ہے دنیا کا سب سے تنگ شہر جان لاکھوں افراد آباد ہیں اور یہ لوگ آخری یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں چین کے صوبہ جنان کے پاڑوں کے درمیان درائے نانسی کے کنارے تعمیر یانجن کانٹی نامی اس شہر کو وسیع پر مانے پر دنیا کا تنگ ترین شہر مانا جاتا ہے یانجن کانٹی کو بلندی سے دیکھتے ہوئے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس بستی میں حقیقی زندگی بھی موجود ہے درائے نانسی کے شورش زیادہ پانیوں اور دونوں طرف کھڑے پاڑوں کے درمیان واقعی یہ شہر اس وقت چار لاکھ پچاس زار لوگوں کا گھر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاڑوں سے اس کا نظارہ کرنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ شہر کسی فینٹیسی مووی کا منظر ہو اپنے تنگ تری مقام پر یانجن صرف تیس میٹر چوڑا ہے جبکہ شہر کا وسیع ترین حصہ تین سو میٹر کے ادھ گرد ہے اور اس شہر کے ہر طرف ایک مرکزی سڑک ہی ہے جبکہ شہر دریا کے کنارے کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے اس کے علاوہ شہر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ پل نہیں ہے انتہائی تنگی کی وجہ سے اس شہر کی زمین انتہائی قیمتی ہے اس لیے یہاں دریا کے کنارے اپارٹمنٹس بھی تعمیر ہیں لیکن ان امارات کو بانس جیسے پتر ستونوں کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے جس کا مقصد دریا میں پانی کی صدہ بلند ہونے کی وجہ سے آنے والے سہلاب سے محفوظ رکھنا ہے ڈرون کی مدد سے لی جانے والی اس شہر کی تصویر پر سالوں سے چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس سے بہت سے لوگ یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر کوئی بھی اس قدر تنگ شہر میں کیوں رہنا چاہتا ہے جبکہ چین کے پاس بہت زیادہ مناسب زمین ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ علاقہ سیکھوں سالوں سے آباد ہے اور بہت سے مقامی لوگ اسے چھوڑ کر کے یہ اور نہیں جانا چاہتے جبکہ بدکسپنسی سے یانجن کا بنیادی ڈانچہ مبینہ طور پر اس کی معاشی ترقی میں رکاوٹ ہے اور چاروں طرح سے پانوں سے گرہ ہوا ہے وہ شہر سے صرف ایک مرکزی سارت گزرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے نزدیک اس شہر تک رسائی ممکن نہیں ناجن کا ہم آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جن لوگوں کے ماں باپ اولادیں کسی جگہ جوان ہو جاتی ہیں یا وہ یہاں سے دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تو ان علاقوں کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت اور اٹائجمنٹ ہوتی ہے اس لیے یہ لوگ ان پہاڑوں میں ایک طرف دریاد دوسری طرف پہاڑ تنگ مطاری گلیاں لیکن یہ لوگ اس شہر کو پسند کرتے ہیں اور اس پر رن آپ پسند کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا مجھے امید ہے